اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صبح کا سلام آپ سب بھائیوں کو و بہنوں کو دوستوں کو میرے مستاد محترم سوشل میڈیا کے مولانا محمد علیہ السلام حفظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شاکرد اور اولاد کی تربیت کیسے کریں اپنا ماضی سامنے رکھ کر تربیت کریں کمال جملہ اور کمال منطق ہوتی عالی سوچ ابھی اس ویڈیو میں میں بات کروں گا کہ شاکرد جو ہے دین کا شاکرد ہو یا دنیاوی تعلیم کا شاکرد ہو تو اس کے ساتھ بہیوئیر اگر اس کے ساتھ ہمارا غویہ کیسا ہونا چاہیے اپنا ماضی سامنے رکھیں کہ میں کتنا سبق مجھے دیا جاتا تو میں یاد کر لیتا اور امبر کر لیتا قرآن پاک ہے کتنا مجھے سبق یا سباق دیے جاتے تو میں یاد کر لیتا تو اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے شاکرد کے ساتھ بھی وہی حویہ رکھیں اور آپ کو درد دل سے اس شاکرد کو سبق دیں اور ٹائم سے اسے جو ہے اور یہ بھی ہے کہ آپ بچے کی جو جیسے بچے کا مزاج ہوتا ہے بچے کے مزاج کے مطابق اس کو ڈھالنا کہ یہ کیسے پڑھے گا تو اسی طرح انر کا شاکرد ہے کوئی کام سکھانا ہے تو وہ بھی ایسے ہی ہے کہ جب شاکرد بچپن میں ہارڈ ورک جو کام ہے سخت کام ہے وہ اس کو نہ دیا جائیں ہلکا پھلکا دیا جائیں آہستہ آہستہ جیسے ہی کام میں دل لگے اس کو بیشے کام دیتے جائیں اور میں جب کام سیکھتا تھا مجھے استاد محترم ہلکا کام دیا کرتے اور کرمی کا کام جو ہے خود کرتے اور مجھے جو ہے ایسی جگہ بیٹھے کہ جہاں یہ سوچتے کہ یہ اس کام کو کرنے کے بعد یہ گھاری نہ چلا جائے تو استاد کا بھی اقل ہو تو شاکرد تب بنتے ہیں اگر شاکرد کا اقل نہ ہو تو استاد کا اقل نہ ہو دونوں ہی خوار ہوتے ہیں تو اسی نیے شاکرد کے مزاج کو دیکھ کر کہ یہ سخت کام کر سکے گا یا نہیں سٹیپ بی سٹیپ کام بتائیں کہ کام یہ کر سکتا ہے اور یہ کون سا کام استاد کو پتا ہونا چاہیے کہ استاد کہ میں کام سکھتا تھا کیسا کیسا کام مجھے دیا جاتا تو وہ خوشی سے کرتا وہی بات میرے استاد محترم والی کہ اپنا ماضی سامنے رکھ کر شاکرد بنائیں اور شاکرد کی تربیت کریں تو اسی طرح شاکرد دنیا کا ہو دین کا ہو تو اپنا ماضی سامنے رکھ کر کیا جائے تربیت کی جائے تو انشاءاللہ میں نہیں سمجھتا کہ اکثر شاکرد کیوں بھاگ جاتے ہیں استاد مان دیتے ہیں میں نے بھی تین شاکرد بنائے ہیں الحمدللہ آج کام کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں اور میرا دل بہت خوش ہوتا ہے اور ان کو میں نے کیسے سکھایا اپنا ماضی سامنے رکھ کر سکھایا اور دل میں درد دل رکھ کر سکھایا کہ یہ بھی کارے سواب ہے اگر بندہ مر جائے تو یہ بھی سارے سواب ہے کہ جب بچے اس کے کھائیں گے جب وہ کام کرے گا تو اللہ بھی راضی ہوگا اور انسان بھی راضی ہوگا تو الحمدللہ میرا یہ در تھا کہ شاکر دیار ہونا چاہیے کیا کرتے ہیں کہ مان دیتے ہیں کہ یہ دوسرے دن آئی نہ اور جس استاد سے پیسوں کی ڈیمانڈ نہ کریں وہ تو تقریبا سکھا ہی دیتے ہیں کیونکہ میں استاد رہا ہوں مجھے پتہ ہے اور جس سے ڈیمانڈ کی جائے وہ دوسرے دن ہی ایسی مان دیتے ہیں کہ وہ صبح یا دوسرے دن رفو چکر ہو جاتا ہے اس کو کام ایسا ہارڈ ورک دینا اور اس کے ساتھ رویہ ایسا رکھنا ستینی ستینی اولاد والا کیونکہ استاد جو ہے وہ باپ کی ماند ہوتا ہے شاگرد بچوں کی ماند ہوتا ہے تو اس کے ساتھ رویہ ایسا رکھنا کہ یہ دو تین دن ٹکے اپنی مرضی سے چلا جائے اور یہ میری بدنامی کا بیعث بھی نہ بنے کہ استاد نے مجھے بھاگا دیا ہے تو شاگرد بنانا بھی ایک انسان کا ہنر ہے اور ہر بندے کا کام نہیں شاگرد نقصان کرتے ہیں بہت نقصان کرتے ہیں شاگرد بنانا اتنا آسان کام نہیں کوئی کام بھی کرتے ہیں اگر کام اپنا ہے کسی کاریگر کا کار پینٹر کا ہے اور یا پھر انمونیم کا ہے جو بھی کام ہے تو اس میں تو پھر اس کا نقصان ہوتا ہے اگرچہ میسری کا کام ہے ٹالج ماربل کا کام ہے تو اس میں مالک کا نقصان ہوتا ہے باتیں اس ساتھ کو سننی پڑتی ہیں نقصان تو وہ ہی اس کا ہی ہوتا ہے تو اس لئے شاگرد بنانا ہے تو بہت مشکل لیکن یہ درد دل اگر جس میں ہو کہ اس کو میں نے کام سکھانا ہے تو وہ کام سیکھ جاتا ہے اور شاگرد کا بھی دل ہو من کرتا ہو کہ میں کام سیکھ ہوں میں نہیں سمجھتا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھنے سے وہ کام نہ سیکھ میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا شاگرد نہیں ہاں سو میں سے دو فیصد ہیں جو کام نہیں سیکھ نہ چاہتے ہوارہ گم نہ چاہتے ہیں وہ پھر کام نہیں سیکھ پھر اس میں استاد کا خصور نہیں ہوتا والدین بھی سمجھتے ہیں کہ استاد کیسے ہے اور استاد بھی سمجھتا ہے کہ شاگرد کیسا ہے اللہ پاک ہمیں درد دل کے ساتھ شاگرد بنانے کی توفیق اطاف فرمائے مدسع کے طالب علم ہوں یا پھر سکول کالجز کے ہوں یا پھر انہوں کے اور نا پاک نوجوانوں کو بھی اقل اطاف فرمائے کہ وہ استاد کی بدنامی کا باعث نہ بنے اور ان کے لئے فخر کا مقام بنے و السلام علیکم مرحمد اللہ بارکات سلام پیش کرتا ہوں میرے استاد محترم مولانا محمد علی عمد حفظ اللہ تعالی کو جو دنیاوی نیاز سے بھی دینی نیاز سے بھی مشورے ہمیں انعید فرماتے رہتے ہیں اللہ پاک ان کو جزا خیر عطا فرمائے علماء بھی محسوس ہوتے ہیں مجھ جیسے عامی لوگ بھی محسوس ہوتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں والسلام والیکم محسوس